بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا 2004 کے اندر یہاں پانچ سال پاکستان سرف کیا میں ہوں ہسپٹل میں میں نے اپنی ٹریننگ کی then i went to saudi arabia وہاں میں نے almost پانچ سال سرف کیا وہاں national obesity center تھا جو مطابے کے جتنے مریض تھے in over the country وہ وہاں آتے تھے تو وہاں میری ٹریننگ تھی اس کے بعد میں نے فرانس سے فیلشپ کی بریائٹرک and minimal invasive surgery میں 2012 کے اندر اور امریکہ سے american college of surgeons سے میں نے fundamental of leproscopic surgery فلس کیا 2014 کے اندر اب میں آپ کو یہ سب سے پہلے بتاؤں گا کہ مطابہ کیا ہے اور پاکستان جس کا نمبر چونتیسوں تھا almost تین سال پہلے اب پاکستان نومے نمبر پہ آ گیا ہے کیونکہ پاکستان میں uncontrolled diet eating habits lack of exercise اس چیز سے obesity بہت زیادہ ہوگی ہے اور obesity آپ کو جیسے معلوم ہے کہ obesity is mother of all diseases یہ تمام بیماریوں کی ماں ہیں تو ہم obesity کو as a challenge accept کرنا چاہیے پاکستان میں اور مجھے almost تین سال ہو گئے ہیں پاکستان آئے ہوئے تو تقریباً more than six hundred patients میں نے operate کی ہیں یہ ایک leproscopic surgery ہوتی ہے جسے bariatric surgery کہتے ہیں اس میں آپ میدے کا 60% سے لے کے 80% of the stomach آپ کم کر دیتے ہو بیسیکلی ایک حامون ہے جو آپ نکال دیتے ہو میدے کے ایک پوشن سے جس کا جس سے آپ کا وزن چھ مینے میں تقریباً 60% کام ہو جاتا ہے اس کا سب سے بڑا کیچ یہ ہے کہ جو لوگ ڈائبیٹک ہیں ان کی شگر ختم ہو جاتی ہے جن لوگوں کا بلڈ پیشر ہے انکو بلڈ پیشر ٹھیک ہو جاتا ہے جن کو جوائنٹس کی پرابلم ہے ایسے بہت سارے females جنہیں infertility ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں اور میری بہت سارے پیشنٹ ہیں جنہوں نے آئی وی ایف کرایا ہے اور ان کا کو بیبی نہیں تھا سات آٹھ سال سے مٹاپے کی ویسے آئی وی ایف بھی فیلر ہو گیا لیکن آفٹر بریائٹک سرجری جو لیپروسکوپک سلیو گسترکٹمی ہے جو میں نے کی تو انہوں نے نورمل کنسیو کیا تو یہ ایک بلیسنگ ہے میڈیکل سائنس میں امریکہ میں ایک لاکھ اسی ہزار آپریشن ہوئے ہیں لاسٹ ہیر میں نے یہ دو دائی سالوں میں میں سکس ہنڈرڈ سے زیادہ میں نے پاکستان میں کی ہیں اور ٹوٹل مور دن تری تھاؤزن آپریشن میں کر چکا ہوں اس چیز کے اس میں سب سے بڑا ہے میں نے دنیا کا سب سے موٹا بندہ بھی کی ہے جس کا وزن چھ سو بارہ کلو تھا اب اس کا وزن سو کلو پہ آگیا ہے تو یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے پھر میں نے پاکستان کا بھی سب سے ہیویس تھا یہ وز تری فیفٹی کیجی تو اس کا وزن ابھی چھ ماہ ہوئے ہیں اب اس کا وزن ون ایڈن سکسٹی پہ آگیا ہے تو یہ پاکستان میں کسی بھی بندے کا اس ویٹ کے ساتھ پہلا آپریشن تھا پھر میں بچوں کی بھی اوبیسٹی کرتا ہوں ان کی ٹیل ان کو بھی ٹیل کرتا ہوں پورے پاکستان میں پر ڈیڈے کے بیسٹی کوئی بھی نہیں کرتا تو جو میں نے پہلا آپریشن پاکستان میں کیا اس بچے کی عمر تیرہ سال تھی وہ ایک سو بیس کےجی تھا اب اور اس کو ڈیابیٹیز بھی تھی بلڈ بیشب بھی تھا اب اس کا وزن سیونٹی فائیو کیجی ہو گیا اس کی ڈیابیٹیز بھی ختم ہو گیا ہے بلڈ بیشب بھی ختم ہو گیا ہے عام کونسپ یہ تھا پوری دنیا ہم کہ جی چودہ سال سے نیچے آپ یہ اپیشن نہیں کر سکتے ہم نے جب یہ کیا تو ان کو یہ پیزنٹ کیا امریکہ میں کہ اگر آپ بچہ آپ کا بچہ چودہ یا بیس سال کی ایج پہ پہنچ ہی نہیں سکتا اس سے پہلے ہی اسے ہارڈ کی پرابلم سانس کی پرابلم جوئن کی پرابلم تو ڈیفنیلی آپ کو اس سرجری کی طرف آنا پڑتا ہے یہ کی اول سرجری ہوتی ہے جس میں چھوڑے چھوڑے سراخ ہوتے ہیں آپ کے جسم میں تین سے چار سراخ کر کے آپ اس سے میدے کا سائز کم کر دے تو لیپرس کو پک لی اور دوسرے دن آپ گھر چلے یہ آتے ہو پہلے جو چھے ہفتے ہوتے ہیں اس میں آپ کو لیکویڈ ڈائیٹ پہ رہنا پڑتا ہے یعنی سوپ یکھنی دال دئی یوگرٹ گر آپ لے سکتے ہو سیکس ویکس کے بعد آشتہ آشتہ آپ اپنے کھانے کی مقدار بڑھاتے ہو اب جیسے آپ بیبی سٹمک ہو گیا تو آپ کو جو ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں وہ خالی وائٹیمن ڈیفیشنسی ہے تھوڑی سکن لوز ہو جاتی ہے اگر آپ وائٹیمنز اور سکن آپ وائٹیمن ہوئے رہا لوگ اور پروٹین ڈائیٹ اپنی بڑھاؤ گے تو آپ کو ایسی کوئی پروبلمز نہیں ہوتی ہیں تو یہ سرجری بہت سیف ہے لیکن سیف ہینڈ میں بہت سارے لوگ ان ایکسپیرینس ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے انلیس کہ آپ کی اس میں پروپر ٹریننگ ہو سب سے امپورٹن یہ ہے تھوڑا پروسیجر کوسٹلی ہوتا ہے ساڑھے چار چار سے پانچ کے ترمیان اس کی کوسٹ ہوتی ہے لیکن میں جو غریب لوگ ہیں ان کے ابھی ہمیں شالمار ہسپیل میں ہم نے ایک فنڈ بنائے ہوئے تو وہاں ان کو اس میں کر سکتے ہیں لیکن جن پر زکاعت لگتی ہے جو دوسرے لوگ ہیں ان میں آپ کو یہ پی کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ایکوپمنٹ کوسٹ ہے وہ ڈھائی سے تین لاکھ اس کی ہوتی ہے اس سرجری کی اور بینیفٹس بہت ہی زیادہ ہیں اب میں تھوڑا سو اور آپ کو بتاؤں گا میں لائپسکشن بھی کرتا ہوں لائپسکشن آپ کرتے ہو جن کا ویٹ ایٹی نائنٹی تک ہو اس سے زیادہ لائپسکشن کا فائدہ نہیں ہے لیکن لائپسکشن is not a weight loss surgery وہ ایک کاسمیٹک سرجری ہے اس طرح ہی تمی ٹک بھی ان لوگوں کو ہونا چاہیے جن کا وزن ایٹی نائنٹی ہے یا ان کا پرگنسی کے بعد پیٹ بہت زیادہ لٹکا ہوا ہے جن کا وزن سو سے اوپر ہے ان کا پہلے تمی ٹک یا لائپو کرانے کا فائدہ نہیں ہوتا تو ان کی سریف گسٹک میں جو آپ میدہ چھوٹا کرتے ہو اس میں دو آپریشن پوری دنیا میں زیادہ جو چل رہے ہیں ایک گیسٹرک بائپس ہے جن کی شکر دس سال سے زیادہ ان کا بائپس کرنا چاہیے باقی سب کی سلیو کرنی چاہیے اور جن کا وزن دو سو سے اوپر ہے ان کو تو آئیڈلی فرسٹ آپریشن سلیو اور بعد میں پھر آپ بائپس کی طرف جاتے ہو یہ بہت ہی امرجنگ آپریشن ہے اور بینیفٹس بہت زیادہ ہیں بہت سارے لا تعداد لوگ جو وہ ایکسرسائز اور ڈائٹ سے اپنا ویٹ کم نہیں کر سکتے ان کے لئے ایک نئی امید ہے تاکہ وہ اپنی نومل لائف ازار سکیں تو میں تو آپ لوگوں کو یہی سجیسٹ کروں گا میری ویب سائٹ بھی ہے جو ڈاکٹر ایم او سی ڈاٹ کام یا آپ ڈاکٹر ماز ہی لکھو کے تو وہ کھل جائے گی آپ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیشنٹ جن کے آپریشن ہوا ہوا ہے کچھ میں توڑا ایک اور ہے جو میری سپر جو فردہ سپیچیلٹی ہے کہ میں ایبڈومن کی ساری سائزوی لپسکوپک لی کرتا ہوں جیسے گال بیڈر ہے وہ ایزا ڈے کے صبح گیا شام ہو چلے گیا وہ بھی ایزا لپسکوپک کوئی چھوٹا چھوٹا نسان ہوتا ہے آپ گھر چلے جاتے ہو اگر آپ میں اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو آپ مہرم کی ویب سائٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو اور آپ ان کے تھرو میرے کلینک میں جو کہ حمیلتی فاسپیٹل کاسمیٹک سینٹر میں ہے پانچ سے سات بہے تک میں وہاں بیٹھتا ہوں ڈیلی اور شاہل امار میں بھی ہوتا ہوں وارننگ میں اور رازی میں بھی آپ وہاں ان کے تھرو میرے ہم کے تھرو آپ اپوائنٹمنٹ لے کے آپ بکنگ کر سکتے ہو تینکیو وری مچ